نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولہن نبی کریم ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین آج ہم ان خواتین و حضرات کے لیے ایک خوبصورت نورانی اور قرآن عمل پیش کر رہے ہیں جن کے دشمن ان کو ستاتے ہیں کوئی ظالم تکلیف دے رہا ہے ستا رہا ہے دشمن تنگ کر رہا ہے تکلیف دینے سے باز نہیں آ رہا طاقت میں بھی آپ سے زیادہ ہے پیسوں میں بھی آپ سے زیادہ ہے بلا وجہ آپ کے اوپر کیس ڈال دیتا ہے تھانوں میں کچھریوں میں عدالتوں میں گھسیڑتا ہے یا یہ کہ خاندان میں رسوہ کرتا ہے زلیل کرتا ہے بلیک میل کرتا ہے سوشل میڈیا پہ آپ کی عزت اچھالنے کی تھمکیاں دیتا ہے کہ ہم آپ کی عزت اچھالیں گے سوشل میڈیا پہ ووٹس اپ پہ فیس بک پہ اس طرح کی بلیک میلنگ کر رہا ہے وہ ہر طرح سے آپ کو ستا رہا ہے تو یہ عمل کریں انشاءاللہ اسے اپنی پڑ جائے گی وہ زلیل ہوگا رسوہ ہوگا آپ کو ستانہ چھوڑ دے گا ہر طرح کی تکلیف سے جو دو چار کر رہا ہے وہ خود تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا بلیک میلنگ ختم ہو جائے گی وہ کسی طرح کا بھی منصوبہ بنانا چاہے گا تو اس کا وہ منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا ناکام ہوگا اس کا دماغ موف ہو جائے گا اس عمل کی برکت سے ذہن نہیں چلے گا اس کا انشاءاللہ آپ کے خلاف جو بھی پروپیگنڈا کرے گا انشاءاللہ اس کا وہ پروگرام اس کا وہ منصوبہ ناکام ہو جائے گا عمل کیا ہے عمل بہت ہی آسان ہے سورہ فرقان سورہ فرقان قرآن کریم میں سورہ فرقان بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے اس حوالے سے کہ کوئی دشمن تنگ کر رہا ہے تو انشاءاللہ جو شخص اس صورت کو پڑھے گا اس کا دشمن زلیل ہو جائے گا رسوہ ہو جائے گا پڑھنا کتنی مرتبہ ہے یہ بھی ذرا غور سے سن لیجئے سورہ فرقان کو روزانہ کی بنیاد پہ بعد رماز عشاء ایک مرتبہ پڑھیں بہت سے عاملین نے اس کی زیادہ تعداد بھی بتائی ہے مگر بندہ کے نزدیک صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہی کافی ہے انشاءاللہ بلا ناغہ پڑھنے سے آپ کا دشمن باز آ جائے گا ستانے سے تکلیف دینے سے ازا پہنچانے سے آپ جس طرح کی نیت کریں گے انشاءاللہ پھل بھی ویسا ہی ملے گا بشرت یہ کہ بلا وجہ کسی کو آپ بھی تنگ نہ کریں کسی کو آپ بھی نہ ستائیں بلا وجہ کسی کے لیے نہ پڑھیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے نہ پڑھیں شرعان آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جان چھڑوانا لازمی ہے تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں علماء سے مشورہ کر کے پڑھ سکتے ہیں مفتیان کرام سے مشورہ کر کے پڑھ سکتے ہیں آپ کی عزت کا دشمن بن چکا ہے آپ کی جان کا دشمن بن چکا ہے آپ کی عزت اچھالنا چاہتا ہے برادری میں خاندان میں یا پھر سوشل میڈیا پہ آپ کی عزت کو اچھالنا چاہتا ہے پھر آپ پڑھ سکتے ہیں چونکہ آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے سور فرقان ایک مرتبہ پڑھیں بغیر بسم اللہ کے پڑھیں بعد رماز عشاء پڑھیں اندھیرے میں جو بھی عمل کیا جائے اندھیرے میں عمل کی تاثیر بڑھ جاتی ہے عمل میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے اندھیرے میں عمل کی تاثیر میرے نزدیک دگنی ہو جاتی ہے دن کو بھی آپ سور فرقان پڑھ سکتے ہیں مگر بعد رماز عشاء اندھیرے میں اگر سور فرقان کو پڑھیں گے تو زیادہ تاثیر پیدا ہو جائے گی نتیجہ جلد ملے گا ریزلٹ بہت جلد ملے گا بشرت یہ کہ جذباتی نہ ہو چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے آپ کسی کے لیے دشمنی والا عمل نہ کیا کریں گریز کیا کریں اللہ کے لیے معاف کر دیا کریں اللہ کے لیے چھوڑ دیا کریں اپنے ظرف کو وساد دیں عالی ظرف بن کر زندگی گزاریں اللہ جللہ شانہو خوش ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو عفو درگزر کا معاملہ کرتے ہیں آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ